میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کوئی اللہ کا بنایا ہوا فرشتہ نہیں ہوں میں خود ایک انسان ہوں ایک گناہگار انسان ہوں لیکن الحمدللہ میرا رشوت میں میرا سود میں ابھی تک کوئی نام نہیں ہے اور نہ ہی انشاءاللہ میری زندگی میں کبھی ہوگا تو ناظرین میں بات کر رہا تھا پاکستانی میڈیا کی پاکستانی میڈیا جو کہ اپنے آپ کو بہت صاف ستھرہ میڈیا کہلاتا ہے اور جو کہ سمجھتا ہے کہ بہت ڈینجر میں ہے بہت خطرے ہیں پاکستانی میڈیا کو بہت خوفناک حالت ہے پاکستانی میڈیا کی اور بہت ہی مشکلوں سے گزر رہا ہے یہ میڈیا درقیقت ایسا کچھ نہیں کیونکہ ہم نے پرسوں دیکھی سب پاکستانیوں نے دیکھی بلکہ پوری دنیا نے دیکھی پاکستان کی صورتحال وہ صورتحال جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ بدماشوں اور لچے لفنگوں لوگوں کا کردار ہوتا ہے اس قسم کا کردار ہم نے دیکھا اپنے ٹیلی ویجن سکرینوں پر اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز میں آپ بالکل صحیح پہنچیں میں بات کر رہا ہوں نیوز چینلز کی جن کے ہوسٹ کسی بدماش سے کم نہیں جن کے ہوسٹ کسی جاگیدار وڈیرے سے کم نہیں جو کہ بات کرتے ہیں وڈیروں کے خلاف جاگیداروں کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف اور حقیقت میں اپنی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں میں بات کروں گا کامران خان کی میں بات کروں گا حامد میر کی میں بات کروں گا مہر بخاری کی میں بات کروں گا لقمان مبشر کی بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی لیکن میں بس بات کرنا چاہوں گا کچھ ایسی حسدیوں کی جو کہ ملک و قوم کے لیے دھبا ہیں جنہیں ملک اور قوم کا کہلانا ہی ہمارے لیے بائی سے شرم ہے تو بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی جو کہ آپ نے اور میں نے یقیناً دیکھی ہے دنیا نیوز کی جس میں دنیا نیوز کے دو اینکر مبشر لقمان اور مہر بخاری نے انٹرویو کیا ملک ریاض صاحب کا ملک ریاض صاحب ایک بہت بڑی پاکستان کی حضرتی جن کا بہت نام ہے کنسٹرکشن میں بہت سارے گولڈ میڈل اور ورلڈ وائٹ مشہور ہیں گولڈ میڈل انہیں ملے ابھی ڈیڑھ ایک مہینے پہلے جو کانفرنس ہوئی اور جس میں ایوارڈ دیئے گئے ان میں بیسٹ کنسٹرکشن کا ایوارڈ ایشیا میں ملک ریاض صاحب کو ملا اور ان کی کنسٹرکشن جو کہ پلان ہے کنسٹرکشن پلان جو کہ کراچی میں اس وقت چل رہا ہے اس پلان کے اوپر انہیں ایوارڈ ملا ان کے نام کا بہریہ ٹاؤن یہاں موجود ہے ان کے نام کی یہاں زمینیں مشہور ہیں ان کے نام کے یہاں پلوٹس ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا اس کی حقیقت آپ اور میں دنیا نیٹورک پر دیکھی چکے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دینا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ایک دوسرے کو پیچھے کرنا یہ ہمارے سیاستدانوں سے لے کر ہمارے ججز سے لے کر ہمارے حکومت کے عدداروں سے لے کر ہمارے عام بزنس مین کا بھی یہی کام رہ گیا ہے ایک دوسرے کو پیچھے کرنا اور خود آگے آنا تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح وہ سب کچھ پلانٹ کیا گیا تھا وہ سارا سینیریو کریئٹ کیا گیا تھا اور لائف شو کو اسی طرح بنایا گیا میں سب سے پہلے بات کروں گا لکمان مبشر کی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے سپورٹ حاصل تھی پرویز مشرف کی واللہ ہوا عالم اللہ کو بہتر پتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ لکمان مبشر کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہے لیکن اس نے سپورٹ کیا ہمیشہ سپورٹ کیا پرویز مشرف کو اس کے بعد میں بات کروں گا مہر بخاری کی مہر بخاری ایک بہت مشہور انکر اور مشہور وہ اس وجہ سے بھی ہو گئی کیونکہ انہوں نے ایک اور بہت مشہور پاکستان کے انکر اے آر وائے نیوز کے انکر کاشف اباسی سے شادی کیلی اور کاشف اباسی سے شادی کے باوجود مہر جو ہیں وہ دنیا نیٹورک پر اس وقت بھی کام کر رہی ہیں ان کے اپنے الفاظ تھے کہ یہ سب کچھ پلینٹڈ ہے اور اس کے باوجود ہمیں ایسے شو کرنا ہے کہ اور یہ سب کچھ لائیو ہو رہا ہے ان کی بیٹھے ہوئے آف کیمرہ میٹنگ میں یہ بات ثابت ہو گئی جب ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی جب آن ائر ویڈیوز نہیں بن رہی تھی تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ سب کچھ پلوٹ ہوا ہوا ہے اور باہر سے انہیں اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ کہیں خیر انہوں نے بات کی نواز شریف کی سابزادی کی لیکن انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کا اپنا مقصد بہرحال انہوں نے جو کل آ کر بیان دیا کہ یہ سب کچھ نارمل کی بات ہے یہ سب کچھ روٹین کی بات ہے تو ادھر جو اٹھارہ کروڑ عوام بیٹھی ہوئی انہیں صرف دیکھ رہی ہے انہیں سن رہی ہے وہ کیا پاگل عوام ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا اسے پھدو بنایا جا رہا ہے اسے کیا بھیڑ بکری سمجھا جا رہا ہے اسے آپ صحیح تصویر کیوں نہیں دکھاتے اسے آپ ٹرو پکچر کیوں نہیں دکھاتے عوام کو آپ صحیح کیوں نہیں دکھاتے میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے اب میں بات کروں گا حامد میر کی حامد میر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی کسی ایجنسی کسی غیر ملکی ایجنسی سپورٹر ہیں کسی غیر ملکی ایجنسی کو سپورٹ کرتے ہیں میرے پاس اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں اس لیے میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن انہوں نے جو کل انٹرویو لیا کمروز زمان کائرہ اور امران خان کے ساتھ اس انٹرویو میں انہوں نے دس ایک بار یہ بات کی کہ احتساب ہونا چاہیے اور جنہوں نے پلوٹ لیا ہے ان پر لانت تو حامد میر صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ پلوٹ تو واقعی آپ نے نہیں لیا آپ نے تو پیسے لیے اور ایک بنا بنایا گھر لیا آپ کو پلوٹ لینے والوں پہ تو لانت ہی بھیجنی تھی حامد میر صاحب جو کہ فرشتہ بنتے ہیں حامد میر صاحب جو جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا لگائی بجائی بہت زیادہ ہے خیر کردار پر میں زیادہ ان کے بات نہیں کروں گا کیونکہ میں انہیں پرسنلی زیادہ نہیں جانتا اب میں بات کروں گا کامران خان کی جن کا شو پاکستان اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پاکستان کی نیٹورک کا شو ہے آج کامران خان کے ساتھ اور اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہائے ہے مجھے وجہ نہیں پتا وہ یقیناً کچھ باتیں اس طرح کی بتاتے ہوں گے کہ ان کا شو سب سے زیادہ ہائے ریٹڈ ہے لیکن کامران خان پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسے لیے لکمان مبشر نے تو اس بات کی تردید کر دی کہ کامران خان نے پیسے نہیں لیے ہوں گے لیکن کامران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے پینسٹھ لاکھ روپے لیے اور باقی کی رقم نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا اور انہوں نے یہ کیس آگے بڑھا دیا کامران خان نے کل اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ احتساب ہونا چاہیے میڈیا کا احتساب ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ احتساب تو اس چیز کا ہو جس میں تھوڑی بہت عزت ہو آپ لوگ جو لوگ سب کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرنے ہیں اور خود مان رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تو ایسے بندوں کا کون احتساب کرے گا کون ہے جو آگے پڑے گا کامران خان نے اپنی اسی ویڈیو میں تین بندوں کے نام لیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مخلص ہیں ملک کے ساتھ اور انہیں احتساب کی کمیٹی میں ہونا چاہیے لیکن وہ نام بھی ان کے باعث نام تھے اور وہ نام انہوں نے اپنی پسند کے بتائے جو کہ لازمی بات ہے انہیں ہی فیور دیں گے کامران خان کو پیسے نہ ملنے کی وجہ سے کامران خان نے یہ سب کچھ کیا خیر اب بات کرتے ہیں نجم سیٹھی کی نجم سیٹھی کو ہم سب جانتے ہیں یہ نیٹورک جیو نیٹورک اے آر وائی نیٹورک ان سب کے نیوز کاسٹرز کو ہم جانتے ہیں ان سب نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور ان سب کی لسٹ جو کہ چار پیجوں پر مشتمل ہے بہریہ ٹاؤن نے لیگ کری رہی ہے اپنے فیس بک پیج پر اور فیس بک پیج پر انہوں نے چار پیجوں کی لسٹ اگر مجھے وقت ملا اور میرے پاس اس وقت وہ لسٹ تصویریں موجود ہوئیں تو وہ تصویریں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون کون صحافی اس میں موجود ہیں اور آخر میں بات کرتے ہیں تلت حسین کی تلت حسین جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے تو نجم سیٹی کاؤن کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ ویکی لیگز کی رپورٹ میں جب نام آیا تو دو صحافی جن کا نام تھا کہ امریکہ کے سی آئی اے کے ایجنٹیں ان میں ایک مجھے نہیں پتا کہ اس ویڈیو کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے اپنے ملک کے لیے اور اس اٹھارہ کروڑ عوام کے لیے جو روز سڑکوں پر اپنی رزق روٹی کی تلاش میں نکلتی ہے